قرآن مجید سے بھی ممتاز ہے اس کی چار آیات پر ذرا توجہ کریں گے عجیب حقائط سامنے آئے جہاں یہ قرآن مجید کے حسن سوت اور حسن لفظی کی میراج ہے وہیں اس کی پہلی چار آیات میں چار چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے سب سے اونچی چیز ہے پہلی آیت کیا ہے الرحمن ایک آیت ہو گئی رحمان کیا ہے اللہ کا نام ہے کبھی آپ نے گوھر کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کونسا ہوگا رحمان کیوں اس کا مادہ کیا ہے رحمت ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے رحمت خدا بندی نام اچھ سترہ سن لیجیس حضور کی قول کو حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کریں کسی صحابی نے بڑی حمت اور جرت کا ثبوت دیا کہ کوچھ لیا کیا حضور آپ بھی جب آپ نے فرمایا کوئی شخص تاخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خدا بندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائی پوچھا گیا کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خدا بندی کے ضرورت مند ہو تو تاب دیگران چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خدا بندی اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے رحیم اور رحمان اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہو اللہ کے لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے رحیم صفت مشبہ ہے رحمت دائم ہو جائے گی مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے اور رحمان اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو حیدان کی کیفیت توفانی کیفیت رحمت خدا بندی کا توفانی جوش وہ ہے رحمان آپ تو رہتے ہیں اس علاقے میں ہیں آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا آنا جوان بیاسا مرا جا رہا ہو آنا عقشان بہت غضبناک ہوگا غضبان غضبان عاصفہ قرآن میں آیا ہے بہت غضبناک رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے معلوم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام اب آگے چلئے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن سکھایا رحمتِ خداوندی کا سب سے بڑا مظہر رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے ان میں جو منطقی رب تھے اس کو سمجھتے جائیے اچھا آپ یہ سوچئے جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا اللہ نے سائنس کا علم کس نے دیا اللہ نے علم آدم نسماء کلہ وہ علم نسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا عظل میں یہ اسی کا ظہور ہے یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی اور دو اور دوسرے علم ہیں وہ کس نے دیا اللہ نے دیا مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن نوٹ کرتے جائے چوٹی کی چیزیں جمع کی اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن خلق الانسان انسان کو پیدا فرمایا سوال یہ کہ ہیوانات کو کس نے پیدا فرمایا آسمان کس نے پیدا کی زمین کس نے پیدا کی فرشتے کس نے پیدا کی کیا مطلب خلق الانسان اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمکس اس کی تخلیقی میراج اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے یہ ہے کہ جو مسجودِ ملائک بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْ لَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَ الْطَيِّبَاتِ وَفَضَّ اللَّهُمْ عَلَىٰ كَسِرِ مِمَّنْ خَلَقْ مَنْ خَلَقْ مَا تَفْزِیلَ تو تخلیق میں سب سے ہونچی تخلیق انسان علموں میں سب سے ہونچا علم قرآن کا اللہ کے ناموں میں سب سے ہونچا نام رحمان اب آئیے چوتھی چیز عَلَّمَهُ الْبَيَان انسان کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی کیا اور کوئی صلاحیت عطا نہیں گی دینائی کس نے دی اللہ اسی طریقے سے سماعت کس نے عطا فرمائی اللہ کتنی فیکلٹیز ہیں کتنے ایکسٹرنل آرگنز ہیں سینس کے کتنے انٹرنل سینسز ہیں جو اللہ نے دیئے ہیں لیکن یہاں بھی سمجھ لیجئے جتنی فیکلٹیز ہیں ہیومن فیکلٹیز ان میں ٹاپ کی فیکلٹی جو ہے وہی سپیچ ہے کلام ہے بیان ہے جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا بطالہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ برین ہے ہیومن برین اس برین میں جو وہ اوپر ایک زرد سا مادنہ ہوتا ہے گری میٹر اس کی ایک کوٹنگ ہوتی ہے یہ ہائیسٹ ایوالڈ فارم ہے اور اس میں سب سے بڑا رقمہ جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے اسی لئے انسان کو ہیوانیں ناطق کہتے ہیں ہیوان کے اور انسان کے مابین امتیاز قائم کیا گیا نطق گویائی بولنا اب یہ کیا چیز ہوئی انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے اونچی صلاحیت چار آیتیں ہو گئیں گا اللہ کے ناموں میں سب سے چوٹی کا نام رحمان اس نے جو علوم پیدا کیے ان میں چوٹی کا علم قرآن اس نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ان میں چوٹی کی مخلوق انسان انسان کو جو صلاحیت اور استعداد آتا فرمائی ان میں چوٹی کی استعداد بیان جمع کیجئے نتیجہ کیا نکلے گا وہ نتیجہ ایک حدیث نبوی کی شکل میں سامنے آتا ہے پہلی حدیث میں نے یہی پڑھی تھی اس کے راوی کونے عثمان ابن عفان مہران ہوتا ہوں وہ قافیہ یہاں بھی موجود ہے رحمان قرآن بیان انسان عثمان عفان باپ کا نام بیسی وزن پر ہے عثمان ابن عفان عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان شہید مظلوم ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قوت بیان جو تمہاری ٹوپ فیکلٹی ہے اس کا استعمال کسی گھٹیا کام کے لیے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اردو میں معابرہ آئے کہ ٹوپ سے مکھی نہیں ماری جاتی ٹوپ بنای گئی ہے کسی بڑی شے کے لیے مکھی مارنے کے لیے ٹوپ استعمال نہیں ہوتی یہ قوت بیان جو ہے جو ٹوپ گوست فیکلٹی ہیں ہیومن جو فیکلٹی ہیں ان میں سے اس کا استعمال بھی ٹوپ گوست ہونا چاہیے قرآن کو بیان کرو وہ جیسے کہ اللہمہ اقبال نے کہا ہے بلکہ غالباً ان کے قبر پر آس پاس جو اشار لکھے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے اگر یا قطرہ خونداری اگر مشتے پرے داری بے آبامن تو آموزم طریق شاہ بازی را اگر تمہارے اندر ایک قطرہ بھی خون کا ہے اور مٹھی بھر بھی پر اگر اللہ نے دیئے ہیں تو ہے میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤ کسی طرح جان لیجئے اگر اللہ نے قوت گویائی اتا فرمائی اگر اللہ نے تمہیں ہیوان ناتق بنایا اگر اللہ تعالی نے تمہیں یہ صلاحیت اتا فرمائی اس صلاحیت کا مصرف دنیا کو نہ بناو اس صلاحیت کا مصرف اللہ کے کلام کو پھیلانے پھر اس کو صرف کرو خیر جب نفذ آتا ہے بغیر من کے بلنا تو آتا ہے خیر من ہو تو یہ ہوگی کمپیلیٹیو جو ایک ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے لیکن یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے جب بغیر من کے ہوگا خیروکم جو تم میں بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں قرآن پڑھیں اور اسے بیان کریں آج جان لیجئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا قرآن پڑھیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہا اس میں دیکھئے قرآن اترا ہے چودہ سو پرس پہلے لیکن تا قیام قیامت نور انسانی کو جتنے مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس میں ہے البتہ کھوڈنا پڑے گا گہرائی میں اترنا ہوگا ایک قرآن کی سطح ہے اس سطح نہیں اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرو قرآن میں ہوں غوطہ زن اے مرد مسلمہ اور آج کا قرآن یعنی آج کی ہدایت جو اللہ نے اس میں رکھی ہوئی ہے لگٹ آؤٹ اس کو نکالو اس کے اندر سے ابھی میں حدیث جو آپ کو سناوں گا اس میں یہ تصبر آئے گا سامنے اور واضح ہو کر آج کے انسان کی رہنمائی اس قرآن سے اخص کر کے انسان تک پہنچاؤ یہ ہے فریضہ محمد الرسول اللہ کی امت کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ حدیث سنی تھی حضور نے خطبہ حجت الودا میں پہلے تو گواہی لی مسلمانوں سے سوال لاکھ کا مجمع جمع تھا حجت الودا آخری حج آپ نے اپنے خطبے میں جس کے چند جملے میں سورا چکا ہوا آپ کو ایجی ویلز کے حوالے سے اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو بار بار دھورا دھورا کر بیان کیا حیمر کیا اچھی طرح ذہنوں میں اتارا اس کے بعد ایک سوال کیا لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں اور پورے مجمع نے کہا بلکہ ایک روایت میں الفاظ بڑے پیارے آئے ہیں ہاں حضور ہم گواہ ہیں آپ نے امانت ادا کرنے کا ادا کر دیا رسالت کے فرائض کا ادا کر دیا امت کی خیرخواہی کہاں ادا کر دیا اور آپ نے گمراہی کے پردوں کو چاک اندھیروں کو چاک تین مرتبہ حضور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے انگوشت شہادت سے تین مرتبہ اشارہ کیا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد ہے اللہ کو بھی گوارے یہ مان رہے ہیں کہ میں نے یہ قرآن ان تک پہنچا دیا یعنی جسے آپ انگیزی میں کہتے ہیں سائی آف ریلیف کہ ایک بڑا بھاری بوجھ آ پڑا تھا بڑی ذمہ داری تھی اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں اے اللہ گواہ ہے کہ وہ بوجھ میرے کاندے سے اتر گیا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے حق امانت ادا کر دیا تیری امانت تھی میرے پاس یہ کلام اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے لئے نازل ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو امانت کا بوجھ کس کے بارے گڑاں کس کے کاندے پر ہیں حضور کی اگر ادا نہ کرتے ابھی وہ آپ نے آیت سنی تھی یا ایوہ النبی بلگ ماں اجلے لیکم ربک پہلن تفل پہما بلگتا رسالتا یا ایوہ الرسول اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ رازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے ربکی طرف سے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو امانت کا حق ادا نہیں ہوگا بسانت کا حق ادا نہیں ہوگا حضور نے پہنچا کر گواہی لے کر جیسے کہ ایک اتمنان کا سانس لیا اللہم مشہد ہے اللہ تو بھی گوا رہے اس کے بعد آپ نے فروایا تھا وہ چھوٹا سا جملہ جو آپ میں سے ہر شخص بہ آسانی یاد کر کے اٹھ سکتا ہے اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اس لیے کہ میری رسالت پوری نوع انسانی کے لیے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے ابھی تو ہند تک یہ پیغام جانا ہے چینیوں تک جانا ہے ابھی یورپ نے اس پیغام کو پہنچنا ہے دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں یہ کون کرے گا اے امتِ محمد یہ ذمہ داری اب تمہاری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم